سبا کامو اس کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید صبح صبح بادشاہ شکار کے لئے لکھلا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک انتہائی بدصورت بزرگ آ گیا بادشاہ کو اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا اس نے دل میں سوچا کہ اب سارا دن برا گزرے گا بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس بزرگ کو بیس کھوڑے لگاؤ اور قید میں بند کر دو سپاہی اس بزرگ کو لے گئے اور بیس کھوڑے لگا کر قید میں ڈال دیا بادشاہ شکار کے لئے نکل گیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن بادشاہ نے بہت سے جانور شکار کیے اگر کہا جائے کہ شکار کے لحاظ سے یہ بادشاہ کی زندگی کا سب سے بہترین دن تھا تو غلط نہ ہوگا بادشاہ اپنے محل واپس آیا اس نے سوچا کہ اس نے بلا وجہ ہی اس آدمی کو اپنے لیے منحوس سمجھا تھا اور اسے کوڑوں اور قید کے سزا دی اس نے اپنے سپاہیوں کو اس بزرگ کو اپنے سامنے حاضر کرنے کا حکم دیا جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں نے تو بلا وجہ ہی تمہیں منحوس سمجھا قید خانے میں ڈالا اور سزا دی حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا تو اس بزرگ نے جواب دیا بادشاہ سلامت جس طرح میں پہلا شخص تھا جو آپ کے سامنے آیا اسی طرح آپ بھی پہلے شخص تھے جو دن کے آغاز میں میرے سامنے آئے تھے دیکھئے آپ کا دن کیسا گزرا اور میرا کیسا تو مجھے بتائیں منحوس کون ہوا یہ بات سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور اس بزرگ سے معافی مانگ کر اسے انام و اکرام سے نوازا لہٰذا ہمیں کسی بھی شخص کی ظاہری حالت سے اسے برا خیال نہیں کرنا چاہیے اور ہر شخص کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو برطری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی